اگر آپ بھی اپنے بالوں کو تیجی سے لم بھگنا اور مضبوط بنانا چاہتے ہیں تو یہ ہیر ریمیڈی آپ کے بالوں کے لیے سب سے زیادہ بیشٹ ہے اسلام علیکم فرینس میت بس سوم کیسے آپ سے لوگ امید کرتی ہوں کی اچھی سے ہوں گے فرینس اگر آپ اپنے ہیر فول کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں اور دگنے تیجی سے ہیر گروت پانا چاہتے ہیں تو یہ ہیر ریمیڈی آپ کے بالوں کے لیے سب سے زیادہ بیشٹ ہے آپ اسے ضرور اپنا ہیں اس کے ساتھ ساتھیاں پر میں ایک ایسا اوائل بھی بتانے والی ہوں جس سے کہ آپ کی ہیر گروت دگنی تیجی سے ہونی شروع ہو جائے گی فرنس اگر آپ کی ہیر فول بہت زیادہ ہو رہا ہے تو آپ اس اوائل کو ضرور اپنائیے گا یہ آپ کی بالوں کو ہیر فول کو روکے گا اور ٹوٹتے جھڑتے بالوں کو بھی یہ کنٹرول کرے گا اور آپ کی ہیر گروت دگنی تیجی سے ہونی شروع ہو جائے گی تو چلے دیکھ لیتے ہمیں کیسے اس ریمیڈی کو بنانا ہے اور کیا کیا یوز کرنا ہے تو اس ریمیڈی کو بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو یہاں پر ایک برطن لینا ہے اور اس میں ایک بڑے گلاس آپ کو پانی ایڈ کر لینا ہے اور اسی میں آپ کو ایڈ کرنا ہے چائے کی پتی فرنس چائے کی پتی میں کیفین پائی جاتی ہے جو کی ہماری ہیر گروت کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے آپ بھی یہاں پر کسی بھی کوالٹی کے جو بھی آپ کے گھر میں یوز ہوتی ہو چائے کی پتی آپ اس کا یوز یہاں پر کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہاں پر ایک چمچ بھر کے آپ کو میتھی دانا ایڈ کرنا ہے میتھی دانا ہمارے بالوں کے جڑوں کو مضبوطی دیتا ہے ساتھ ساتھ جو بال ٹوٹتے ہیں ٹکڑوں میں اسے بھی یہ کنٹرول کرتا ہے روکتا ہے پوری طرح سے اور اس کے بعد یہاں پر میں نے لیا ہے آپ فریس آنولے کا بھی یوز کر سکتے ہیں آنولہ ہمارے بالوں کو لمبی سمجھ تک کالا کرنے میں یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے اگر ہم سرو سے ان چیزوں کا یوز کرتے ہیں تو آپ کو عمر سے پہلے بال سفید ہونے کی کبھی بھی پرابلم نہیں آئے گی ہاں ایک عمر آنے کے بعد ہی آپ کے بال سفید ہوں گے جیسے کی پچاس سے پچپن کے بعد آپ کے بال سفید ہوں گے اور فریس یہ دیکھیں میں نے یہاں پر ساری چیزوں کو مکس کیا اور گیس کی فلم کو آن کر کے اس پر رکھ دیا اسے پکنے کے لئے تاکہ اس میں جو انگریڈنس ہم نے یوز کیا ہے اس کی ساری گوڈنس اچھی طرح سے پانی میں آ جائے کم سے کم آپ کو اسے سات سے آٹھ منٹ کے لئے سرو فلم پر اچھی سے پکا لینا ہے تو اسے میں نے پکا لیا ہے اور اس کے بعد اب آپ کو اس کے پانی کو شٹین کر لینا ہے فریس ایک چیز کا آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ اس پانی کو آپ کو گرم گرم یوز بلکل بھی نہیں کرنا ہے اسے آپ کو نورمل ٹمپریچر پر آنے کے بعد ہی یوز کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر میں نے اس طرح سے پانی کو شٹین کر لیا ہے اب یہ پانی جو ہے نا ہماری ہیر کے لئے بہت زیادہ پاورفول ہے اور اسی میں آپ کو ایڈ کرنا ہے تھوڑا سا یہاں پر کوکونٹ وائل یہ دیکھیں آدھے چمچے کریم میں نے لیا ہے اسے اچھے سے مکس کر لیں گے فرینز بہت سارے لوگوں کا کوششن ہوتا ہے کہ جب ہم اسی یوز کرتے ہیں نا ایسے ہیر ٹرنر کو یوز کرتے ہیں اس کے بعد نا ہمارے ہیر نا بلکل ڈرائی ہو جاتے ہیں تو اس کے لئے یہاں پر میں نے کوکونٹ وائل کا تھوڑا سا یوز کیا ہے اس طرح سے کرنے سے آپ کے ہیر کبھی بھی ڈرائی نہیں ہوں گے تو یہ دیکھیں یہاں پر میں نے اسے بنا کر اس طرح سے تیار کر لیا اب یہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب یہاں پر یہ تو بلکل ریڈی ہو چکا ہے اسے سیڈ میں رکھ دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو یہاں پر لینا ہے ایک دوسرا برطن یہاں پر آپ کے پاس کوئی بھی کانچ کا بوٹر لنا تو آپ اس کا یوز کر لیجئے گا جیسا کہ میں نے یہاں پر لے لیا اور ساتھ ہی میں نے یہاں پر لیا ہے کیسٹر اوئل جی ہاں فرینز کیسٹر اوئل جو ہوتا ہے نا یہ ہمارے ہیر گروت کے لیے سب سے زیادہ بیشت ہوتا ہے یہ اور کوکونٹ اوئل تو یہاں پر میں دونوں چیزوں کو ہی یوز کرنے والی ہوں فرینز کیسٹر اوئل جو ہوتا ہے نا یہ گنجے سر پر بھی بال اگانے کی طاقت رکھتا ہے جی ہاں فرینز یہ سچ ہے اگر آپ کے ہیر بہت زیادہ جھڑ گئے ہیں وہاں پر بال نہیں ہے تو آپ کیسٹر اوئل لگا کر دیکھئے لیکن آپ کو کیسٹر اوئل ڈائریکٹ نہیں یوز کرنا ہے کیسٹر اوئل میں آپ تھوڑا سا پیاس کا جوس ملا لیجئے اس کے بعد اسے آپ من جگہوں پر لگائے جہاں پر آپ کو گنجے پن کی پرابلم ہے تو فرینز یہاں پر تو ہم ہیر گروتھ کے لیے اوئل بنا کر تیار کر رہے ہیں تو اس میں میں نے ایک چمچ بھر کے کیسٹر اوئل لیا ہے اور دو چمچ بھر کے آپ کو یہاں پر کوکونٹ اوئل لینا ہے اور اسے آپ کو خوب بڑیاں سے میکس کرنا ہے فرینز اگر آپ ان دونوں چیزوں کو یوز کرتے ہونا میکس کر کے تو یقین مانے آپ کے نا ہیر گروتھ کے ساتھ ساتھ نا آپ کے ہیر تھک ہونے شروع ہو جائیں گے یعنی کہ گھنے ہونے شروع ہو جائیں گے فرینز اس اوئل کو آپ کو اس طرح سے بوٹل میں ڈالنا ہے دونوں اوئل کو اور اسے اچھی طرح سے سیکھ کرنا ہے تاکہ یہ اوئل اچھی طرح سے بلکل میکس ہو جائے آپس میں اور یہ اچھی سے ورک کر پائیں تو یہ دیکھیں اوئل یہاں پر ہمارا بلکل ریڈی ہو چکا ہے اس طریقے سے آپ کو ریڈی کر لینا ہے اب بات آتی ہے کہ اسے ہمیں یوز کیسے کرنا ہے تو چلیے میں آپ کو بتا دیتی ہوں سب سے پہلے آپ کو اسے نہانے سے آدھے ایک گھنٹے پہلے بالوں کے جڑوں سے لے کر بالوں کے لنس میں اچھی سے لگانا ہے اور اسے آدھے سے ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دینا ہے اور اس کے بعد آپ کسی بھی سیمپو کے ساتھ بالوں کو اچھی سے واس کر لیجئے گا اور جب بال سوک جائیں اس کے بعد آپ کو یہاں پر تھوڑا سی یہ والا اوئل لینا جو ہم نے بنا کر تیار کیا ہے اور اسے آپ کو لگا لینا ہے اسے آپ کو ویکس میں دو بار ضرور کرنا ہے اس پروسس کو فرنس یقین مانے آپ نے ون سے ٹو منتھ اگر کر لیں گے تو آپ کے بالوں کے لیے بالکل کائیہ ہی پلٹ جائے گی اتنے اچھے آپ کو ریزلٹ ملیں گے فرنس اگر آج کے ریمیڈی پسند آئیے تو فرنس فیملے میں سیئر کیجئے گا اللہ حافظ